اسلام علیکم میں اوفیسر زمیر آلین سیکھنا ڈاٹو کام ڈین اپ سے اس کلاس میں بات کریں گے ایسی او کے کچھ بیک گراؤنڈ پر پہ ایسی او پہلے کس طرح تھی اور آپ کس طرح تھی اس سے پہلی کلاس میں میں نے آپ کو انڈرڈکشن دیا تھا ایسی او کے بارے میں کہ ایسی او کو ایک کمپلیٹ کورس میں بنا جا رہا ہوں اور بیسیکل یہ پیٹ کورس تھا لیکن میں آپ کو یہ فری میں یہ پروائیڈ کر رہا ہوں تو آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا ہے آپ نے جسٹ ویڈیو کو واج کرنا ہے اور سیکھنا ہے اور اس سے پہلے آپ نے میری سائٹ کو بھی ویزٹ کریں اس میں بھی کچھ سیکھیں اور اسی ہی نام کے ساتھ میرا چینل ہے یوٹیوب پہ جب آپ کو اسی میری سائٹ پہ بھی یوٹیوب چینل کا لنک مل جائے گا اس کو بھی آپ لازمی طور پر سبسکرائب کریں کیونکہ آپ کو یہ ویڈیو ایک ہی ساتھ تو نہیں ملے گی تو وان بی وان آپ کو ویڈیو انشاءاللہ جب آپ سبسکرائب کریں گے تو کہ ایسیو کا بیک گراؤنڈ کس طرح تھا اور آپ کس طرح ہے بسیقلی یہ کچھ لکھے ہوئے ہیں تحریر کچھ لکھے ہوئے ہیں یہ تین اس کی سلائیڈز ہیں کہ ویب ماسٹر اینڈ کنٹینٹ پروائیڈر بیگین اپٹیمائزنگ ویب سائٹ فار سر جن ان دی میڈ نائیٹین نائیٹی سینچری انیشلی آل ویب ماسٹر نیڈیڈ آنلی تو سامیٹ دی ایڈریس آئی پیچ آر یوریل تو دی ویریس مدلب یہ ہے کہ جو ویب سائٹ بنانے والے تھے جن کی اپنی ویب سائٹ تھیں جو ماسٹر تھے جو کنٹینٹ پروائیڈ کرتے تھے انٹرنیٹ پر وہ اس طرح کرتے تھے نائیٹین نائیٹی کے بعد ہے کہ وہ اپنے پیچ کا یوریل سامیٹ کرتے تھے کسی سرچ اینڈ کو جب وہ پیچ کو سامیٹ کرتے تھے پیچ کی یوریل کو تو ان کا جو اپنا کرالہ رہتا ہے جو سپائیڈر رہتا ہے وہ فوراں آ جاتا تھا اور اس پیچ کو قرار کر لیتا تھا قرار کرنے کے بعد وہ پھر وہ کمیلی ڈیٹا بیس میں ڈال دیتا تھا پھر کوئی سرچ کرتا تھا وہ اس کو پیچ وہی دکھا تھا جو اس نے اس کو قرار کیا تھا تو یہ طریقہ کہا رہا تھا اس کے آگے یہ کہتا ہے کہ یہ جو سرچ میں اپٹیمائزیشن کا جو ورڈز ہیں نا ایس ای او یہ نائیٹین نائیٹین نائیٹی سیون میں یہ بولا گیا تھا پہلے اس کو یہ نام کرم نہیں دیا گیا تھا کہ اس کا نام ایس ایو ہے یہ سرچ میں آپٹوی مازشن ہے بلکہ něшьی نائیٹین ٹیسیون میں یہ کہا گیا کہ یہ جو پھر پیج کو اپٹیمائز کرنا ویب سائٹ کو اپٹیمائز کرنا کنٹینٹ کو اپٹیمائز کرنا ویب سائٹ کو ٹاو میلانا تو اس کو کہتے ہیں سر ریجن اپٹیمائزیشن تو اسے شانٹلی یہ بھی کہا جاتا ہے اس طرح آپ کو پتا ہے نا ایس ایو ایس ایو بھی کہا جاتا ہے اس کے بعد یہ ہوا کہ کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے اپنے کنٹینٹ میں کیورڈ سٹیفنگ کی کیورڈ سٹیفنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک کیورڈ کو بار بار انہوں نے دورایا تاکہ ہماری جو سائٹ ہے نا وہ ٹاپ یہا ہے لیکن ٹاپ میں تو آ جاتی تھی لیکن اس میں کوالٹی وہ نہیں ہوتی تھی کنٹینٹ میں کنٹینٹ میں وہ جسٹ کیورڈ کو بار بار اس میں ریپیٹ کرتے لیکن کنٹینٹ میں وہ کوالٹی نہیں ہوتی اس لیے جو یوزر تھے سرچ انجین یوزر ان کو تقریف ہوتی تھی کیونکہ وہ جس چیز کے میں آتے تھے جس چیز کو سرچ کرنا چاہتے تھے ان کو وہ کوالٹی چیز نہیں ملتی تھی تو یہ بات جو ان کے انجینئر تھے گوگل کے انہوں نے بھی یہ فیل کیا کہ یہ اس طرح ہو رہا ہے تو پھر انہوں نے ان کا ایکشن لیا اور اس چیز کو ختم گیا کیورڈز جو ایسے کیورڈ جو کنٹینٹ کے ساتھ الگ بھی نہیں رکھتے تھے وہ بھی انہوں نے ان میں شامل کیا کرتے تھے اور کیورڈ کو بار بار اس میں ریپیٹ کرتے تھے انہوں نے اس چیز پر فوکس کیا تھا یہ پرانی اس کی بات ہو رہی ہے اب اس میں جو آج کل کے دور میں نا گوگل پر جو ساتھ انجین ہے وہ کیورڈ کو فوکس نہیں کرتا کیورڈ کو دیکھتا بھی نہیں ہے کیورڈ ہیں یا نہیں ہے اور دوسرا یہ ہے کہ آج کل کے اس پیڑڈ میں دو الگریتھ ہیں گوگل کے گوگل پانڈا اور گوگل پین ہیں اب یہ بہت کڑی نظر رکھی ہوئے ہوتے ہیں ایک آف پیج پر ہی کڑی نظر رکھتا ہے دوسرا آن پیج پر یہ آگے چلے کر میں بتاؤں گا کہ آف پیج کیا ہوتا ہے اور آن پیج کیا ہوتا ہے تو اس دور میں اور اس پیڑڈ میں گوگل کا جو سرچ انجین ہے وہ بہت ہی مطلب یہ ہے کہ ویب سائٹ کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ ویب سائٹ کیس طرح جا رہی ہے تو آج کل کے دور میں آپ کو چاہیے چاہیے یہ ہے کہ آپ اپنی ویب سائٹ میں جو کنٹینٹ ہے وہ آپ کا اوریجنال ہونا چاہیے اس میں کیورڈ ریلیٹیو ہونے چاہیے اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کی جو کیورڈ کو بھار بھار دوراتے ہیں وہ آپ نہ کریں اس میں ایک خاص نیمٹ میں رکھیں وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح ہوتا ہے کہ ایک سو ورڈ ہیں تو آپ کے جو ایک کیورڈ ہے وہ تقریباً ایک بار ہونا چاہیے یا دو بار ہونا چاہیے تو یہ اس کا بیگراؤنڈ ہے کہ فرسٹ آف آل اس کے جو بیگراؤنڈ اس طرح آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پہلے ایسی اور اس طرح تھی کہ بہت ویگ تھی وہ ویب سائٹ کو اپنی مائز کرنے میں کوئی خاص سٹینڈر نہیں تھا لیکن آج کل کے دور میں ویب سائٹ کو اپنی مائز کرنے کا ایک خاص سٹینڈر ان کے پاس موجود ہے تو یہی تھا کہ بیگراؤنڈ کے بارے میں تھوڑا بہت تو آگے چل کر ہم مزید منشانین پر بات کریں گے تو مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ